بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میعراج نصیب ہوئی اس میں علماء کرام نے مختلف حکمتیں بیان کی ہیں کیونکہ ایک مشہور مقولہ ہے فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمہ کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ان میں سے پہلی حکمت یہ تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میعراج ہوئی تو لوگوں نے اترازات کیے اور کہا کہ جاگتی حالت میں بھی ممکن نہیں ہے اور جسم کے ساتھ بھی ممکن نہیں ہے بلکہ یا تو خواب میں دیدار ہوا ہے خواب میں میعراج ہوئی ہے یا پھر روح کو میعراج کروائی گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے پندروے پارے کے پہلے لفظ سے ہی یہ بات بتا دی اور اس کا جواب دے دیا اور لفظ ذکر فرمایا سبحانہ کہ اللہ پاک ہے جو باتیں جو اترازات تم کر رہے ہو اللہ باکن سب اترازات سے پاک ہے بلکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے محبوب کو جاگتی حالت میں بیداری کی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ میراج بھی کروائے جنت اور دوزخ کی سہر بھی کروائے اور اپنا دیدار بھی کروائے